اسلام علیکم بیل کنڈو کلیم آور سیز کنسرٹینٹس چلو چلو ہنگری چلو یہ ایک سیریز میں بنا رہا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہنگری کا ویزا آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور ہنگری کی کون سی ویب سائٹ ہے جہاں پہ جا کے آپ ان کی ایزیلی اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہنگری ایم بیسی کون کون سے ممالک کو اپنے علاوہ ڈیل کر رہی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے کمپیوٹر سکرین کی طرف کمپیوٹر سکرین پہ جاتے ہی جب ہی ہم اپنا سکرین پہ لے کے جا رہا ہوں جب آپ اس لنک کو جو میں نے نیچے ڈیسکرپشن میں دیا ہے وہاں سے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ایک نیو ٹیم میں تو آپ کے پاس ایک یہ والی سرفیس جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ جائے گا آپ کو تو اس کو ریفرش کرتے ہیں ذرا ریفرش کیا دیکھیں اس کے اوپر آپ کے پاس سب سے پہلے ایس پہ یہ اپشن آتا ہے نیوز والا نیوز پہ اگر ان کی کوئی کسی قسم کی کوئی نیوز آپ کو چاہیے جو نیوز اپ ڈیٹ ان کی ہیں تو آپ یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی نیوز کھولیں گے اس کے بعد کانسلر انفرمیشن اگر آپ کو چاہیے آپ کو ویزا اپلائی کیا ہے آپ نے اور اس میں آپ کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے کوئی اسی انفرمیشن چاہیے جو آپ کے آپ کا مسئلہ یا پرابلم جو ہے وہ حل کر سکتی ہے تو آپ یہاں پہ جا کے دیکھ لیں آپ تو ڈیٹ انفرمیشن ہے باؤٹ کرونا وائرس ہنگری یوز فل کانسلر انفرمیشن ہے ورکنگ آرز ہیں اس کے علاوہ کانسلر ڈیپریزنٹیٹیو ہنگری آنری کانسلیٹس اور ان کو اگر ای میل وغیرہ کرنی ہے آپ نے تو یہ ان سب کے پتے بھی دیئے ہیں پبلک آلی ڈیز کب ہوتی ہیں ہنگری فار ٹو دوزہ چوبیس میں اچھا پیکج ریگولیشنز فار پلانٹس اینڈ پلانٹ پروڈکس اچھا یہ چیزیں آگئیں اگر آپ نے صرف ویزا ہی اپلائی کرنا ہے باقی چیزوں پر آپ کو کوئی بھو نہیں ہے انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ اس کا جو ہنگری کا ویزا اپلائی کریں گے اس کو سی ٹائپ شنجن ویزا اس کو بولا جاتا ہے یہاں پہ آپ ساتھ ہی کلک کریں گے تو اس کے اوپر یہ بتا رہا ہے سی ٹائپ ویزا شارٹ ٹم سٹے ان ہنگری آلسو لیتوینیا اینڈ اسٹونیا تو یہ اس لیے لکھا آ رہا ہے کہ ہنگری ایمبیسی جو ہے لیتوینیا اور اسٹونیا کے جو آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں ان کو بھی یہی ڈیل کرتی ہے اگر آپ کو اسٹونیا کا ویزا اپلائی کرنا ہے آپ نے لیتوینیا کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ نے ہنگری ایمبیسی کے اپلائی کرنا ہے اور وہیں جا کے اپنے لیتوینیا کے جو فائل ہنگری ایمبیسی میں ہی سبمٹ کرنی ہے یہی آپ کو آپ کا ویزا پروسس کر کے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کرے گی اچھا ہم کو چاہیے ان کی جنرل انفارمیشن جس میں ہم ان کو ہم ان سے ویزا کے بارے میں معلومات اگر ہمیں چاہیے تو جنرل انفارمیشن پر ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس نیا ٹیپ کھل جائے گا یہاں انہوں نے نیچے بتایا ہے کہ اپوائنٹمنٹ بکنگ آپ کس طرح بک کر سکتے ہیں اپلیکیشن فارم یا آپ کو چاہیے تو اپلیکیشن فارم آپ نے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے لسٹ آف سپورٹنگ ڈاکومنٹس اگر آپ کسی بھی قسم کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو لسٹ آف سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کی کیا ہونے چاہیے اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کی یہ ساری چیزیں کھل جائیں گے اگر آپ نے بزنس پرپس پر ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ کو کونسے ڈاکومنٹس چاہیے ہیں ٹوریزم کے لیے کر رہے ہیں تو کونسے چاہیے ہیں وزٹ آف فیملی اینڈ ٹرینٹس کر رہے ہیں تو کونسا آپ کو ڈاکومنٹس بغیرہ چاہیے ہیں سپورٹ پرپس کے لیے کر رہے ہیں تو کیا ہونا چاہیے شارٹم سٹیڈی ریسرچ انڈرنشیب میڈیگل پرپس کے لیے اچھا چلیں ہم ان کی جنرل انفرمیشن کھول لیتے ہیں جنرل انفرمیشن پر ہم نے کلک کیا تو ہمارے پاس ایک نئی سرفیس جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں شارٹم سٹے ان ہنگری ناٹ ایکسیڈنگ نائنٹی ڈیز پیریئیٹ نوے دن سے زیادہ آ ویزا نہیں اپلائی کرسکتے یا نوے دن سے زیادہ آ ویزا دیتے نہیں ہیں اب انہوں نے بتایا ہے پاکستانی نیشنلز اے ویل اے سرڈ کنٹری نیشنلز مطلب کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پاکستان میں جس طرح حساب لگا لیں کہ پاکستان میں جس طرح افغانی رہ رہے ہیں ان کے پاس افغانی پاسکورٹ ہے لیکن وہ پاکستان میں بھی مکیم ہے جو پاکستان میں مکیم ہیں جن کے پاس پاکستان میں رہنے کا اجازت نامہ ہے وہ بھی ہنگری امیلسی کا پاکستان سے ہی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ ہم لتفینیا کو بھی بھی ہم ڈیل کرتے ہیں اسلامی ریپبلکہ پاکستان آفغانیستان، وہ بھی ہم سے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سنگل اینٹری جو ہے ایز ارول آف دا فرس ٹائم ویسٹرز فار دا شینجن ایریا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرس ٹائم جب بھی ویزا اپلائی کرنا ہے سنگل اینٹری اپلائی کریں گے وہ ہی آپ کو ملے گا شینجن ایریا کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فرس ٹائم ویزا اپلائی کرتا ہے تو وہ سنگل اینٹری ہی ویزا اپلائی کرے گا اس کے بعد انہوں نے نیچے یہ بتایا ہے ریگولیشنز یورپین پارلیمنٹ کے ان کی کیا اسٹیبیشمنٹ اور کمیونٹی کوڈ ایز آن ویزا ٹھیک ہے کہ ان کی نیچے انہوں نے اپنی ساری انفرمیشن دیوی ہے اس کے بعد دا ویزا اپلیکیشن ایز ایڈمیزل اونلی اف یہاں پہ جا کے آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بغیرہ لے سکتے ہیں یہ جو آپ کا نظر آرہا ہے یہاں سے آپ نے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے اچھا اپلیکیشن فارم اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ کو یہ نیچے انہوں نے دیا ہے اس کے بعد یہ آپ ساری چیزیں اس کو ادایات بغیرہ پڑھ لیں آپ کو جو جو چیزیں یہاں سے چاہیے وہ یہاں سے مل جائیں گے شنجن ویزا اپلیکیشن فارم یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فاردہ لیسٹ آف ریکوائیڈ ڈاکومیٹس بائی پرپس پلیز کلک جو بھی آپ کا پرپس ہے اگر اس کے متعلق آپ نے اپنے ڈاکومیٹس ہیں وہ چاہیے کہ آپ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے آپ کے پرپس کے مطابق آپ کے کون سے ڈاکومیٹس ہوں آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہ ساری چیزیں جنرل انفرمیشن میں انہوں نے بتائی ہی ہیں اگر ہم اس سے پیچھے چاہتے ہیں آپ جس طرح کہ یہاں پہ کلک کیا ہم واپس سلے گئے اور واپس جا کے ان کے اپلیکیشن فارم یہاں پہ آپ نے کلک کیا ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے یہ آپ کو یہاں پہ میسر ہو جائیں گے ہم واپس جاتے ہیں اور آپ کو جو بتانے والی چیز ہے وہ بتاتے ہیں لیسٹ آف سپورٹنگ ڈاکومنٹس یہ لیسٹ آف سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں آپ کا جو کمپیوٹر سکرین پہ نا ایک پی ڈیا فائل جو ہے وہ کھول جائے گی جس کے اوپر آپ نے اگر اپنے یہ چیز آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو آپ یہاں پہ جا کے ڈاؤنلوڈ بھی کر دیتے ہیں اس کو کھولتے ہیں تو کھول کے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا ہنڈر پرسنٹ ہو گیا یہاں پہ آ گیا یورپین کمیشن اور یہ نیچے آپ کے لیسٹ آف ڈاکومنٹس آگئی لیسٹ آف سپورٹنگ ڈاکومنٹس ٹو بی سبمیٹیڈ بائی اپلیکیٹس فار شار سٹے ویزاز ان پاکستان اب انہوں نے یہاں پہ بتایا ہے پروف آف ریزیڈنس فار پاکستانی نیشنلز کاپی آف پاکستانی آئیڈنٹی کارڈ اور اگر نان پاکستانی ہیں تو انہوں نے اپنا ریزیڈنٹ کارڈ دینا ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ پروف آف مینز آف ٹرانسپورڈ فلائٹ ریزرویشن ایٹ ٹکٹ ریزرویشن آپ نے لگانی ہے اور دوسرا آپ نے ریزرویشن آف اکوموڈیشن آف انٹائر ڈیوریشن آف سٹے ان تیریٹری آف میمبر سٹیٹس مدرک یہاں پہ آپ نے اپنے ہوتل بکنگ وغیرہ اور باقی چیزیں لگانی ہے ٹیول انشورنس لگائیں گے اپنے فینینشل میز اینڈ ٹائیز تو دی کنٹری آف ریزیڈنس آپ نے فیملی ریجیسٹریشن سٹیفیکیٹ دینا ہے ایشوڈ ان انگلیش یہ آپ یہ دیکھ لی ہے نادرہ آپ کو اگر اردو میں دیتا ہے تو آپ نے انگلیش والا لگانی ہے ٹھیک ہے مین پروف آف فینینشل میز آپ نے بینک سٹیٹمنٹ لگانی ہے شوئنگ مومنٹس in the last six month چھ مہینے کے پچھلے چھ مہینوں کے آپ نے اس میں بینک سٹیٹمنٹ لگانی ہے اور اس کے ساتھ آپ کا مینڈیننس لیٹر کو مانگ رہے ہیں نیشنل ٹیکس نمبر مطلب کے انڈین سٹیفیکیٹ بھی آپ نے ساتھ لگانا ہے اس کے علاوہ آپ نے دو سال کی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں آپ نے وہ بھی اس کے ساتھ لگانی ہے اس کے نیچے آ جائیں تو یہ پوری ایک لسٹ ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے اسی پیج پہ اسی پیج پہ ہم جاتے ہیں تو آپ کو یہ نیچے ٹوریزم کا آ گیا ٹوریزم پہ آپ نے کلک کیا ٹوریزم پہ آپ نے کلک کرنے کے بعد ایک اور آپ کو پیج جو ہے وہ آپ کا نظر آ جائے گا وہ بھی پی ڈیا فائل ہے وہ بھی کھل جاتی ہے یہ آ جاتے ہیں ڈاکو میس ٹو بی سب میٹی ڈان ٹوریزم پرپس اگر آپ ٹوریزم کا ویزہ اپلائی کر رہے ہیں ہنگری ایم بیسی میں ہنگری آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ فیلڈ اینڈ سائن اپلیکیشن فارم اپلیکیشن فارم بھی آپ کو میں نے بتایا کہ کہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے بیلیڈ پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کا ایٹ لیسٹ ٹو پیجیز ہے آپ کے امٹی ہونے چاہیے چھے مہینے آپ کا بیلیڈ ہونا چاہیے اور آپ کے پرانے پاسپورٹ ساتھ ہونے چاہیے ٹو پاسپورٹ فوٹیز فوٹوز فلائٹ بکنگ آپ نے جو ایٹ ٹکٹ ریزرویشن ہے وہ آپ نے لگانی ہے ہوتل کنفرمیشن آپ نے لگانی ہے بیلیڈ ٹریبل انشورنس لگانی ہے کورننگ لیٹر آپ سے مانگا جا رہا ہے پرسنل بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے شوئنگ مومنٹس ان دا لاس سکس مانس مد کے چھے ماہ تک کی جو ہے اور ساتھ مینٹیننس اٹھ بھی ہے پروف آف انکم میں آپ نے وہ پھر آپ کو بتا رہا ہے انڈین نمبر ہونے چاہیے دو سال کی ٹیکس ریٹرن ہونی چاہیے اگر آپ سیلری لیتے ہیں تو آپ کی پیس لیپس ہونی چاہیے ایک کپی آف ایمپلویمنٹ کنٹریکٹ مدر کے آپ جہاں پہ جاپ کر رہے ہیں وہاں پہ جاپ لیٹر آپ نے اپنا ساتھ لگانا ہے ان ایمپلویرز لیٹر سٹیٹنگ دا ہے اپرویول فاردہ لیو ایپسنس وہاں سے اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے آپ وہاں پہ چھوٹیوں پہ جا رہے ہیں دس دن یا پندر دن کی جو آپ نے لیو لی ہے وہ لیو اپلیکیشن جو ہے وہ بھی آپ نے ساتھ لگانی ہے اور جس میں آپ کی ڈیرز جو پرابل پلین کی ہیں وہ منشن ہوں گے فلان دن سے لے کے فلان دن تک آپ نے چھوٹی لی ہے اور انہی دنوں میں آپ نے اپنا ٹرابل کرنا ہے پوزیشن اینڈ سیلری آف ایمپلوی ڈیوریشن اف ایمپلویمنٹ پرپوس آف ایپسنس کانٹیک نمبر آف ایمپلویر مطلب ہے اس کے اوپر ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں اگر آپ کو نہ سمجھائے تو آپ مجھ سے کمیٹ بھی کر سکتے ہیں اور میرے نمبر پر کال کر سکتے ہیں دوسرا نون ابجیکشن سیٹیفیٹ فرام ایمپلویر ایمپلویر ایک ایسا سیٹیفیٹ بھی دے گا جس پہ وہ بتائے گا کہ مجھے کوئی ابجیکشن نہیں ہے اس کے باہر جانے پر یہ ایسیلی باہر جا سکتا ہے اور بڑا اچھا وہ یہ نو این او سی جس کو بہتے ہیں آپ فیملی ریجیسٹیشن سیٹیفیٹ ہے برڈ سیٹیفیٹ ہے اور اس کے علاوہ پروف آف ریزیڈنس ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ لگانی ہیں آپ نے آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ نے ان کی جا کے جو ڈیٹ جو آپ نے بک کرنی ہے اپوائنڈمنٹ بکنگ پہ آپ جائیں گے یہ آپ اپوائنڈمنٹ بکنگ پہ چلے گے یہاں پہ ایک اور ویب سائٹ کھولے گی یہ آپ نے اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے اور فیل کرنے کے بعد اپنی اپوائنڈمنٹ بک کرنی ہے بک کرنے کے بعد آپ اپنی پوری فائل جساں انہوں نے آپ کو بتایا ہوئے سارے فارمز وغیرہ یہ آپ ساتھ لگائیں لگا کے اور وہاں پر لے جائیں اور جا کے جمع کروائیں اپنی فائل اور کور لیٹر جو ہے کور لیٹر پہ خاص طور پہ دھیان دیں باقی تو آپ نے انہوں نے ریکوائیڈ ڈاگومنٹ ساں کو بتا دیئے نا کور لیٹر جو ہے وہ آپ بہت اچھا لکھیں جس کے آپ اپنی ساری چیزوں کو ڈسکرائب کریں ہیڈنگز دے دیں اور ہیڈنگز میں ان کو ڈسکرائب کریں پھر آپ کا ویزا انشاءاللہ اللہ لگ جائے گا ہنگری ایم بیسی کا ویزا اگر کسی نے اپلائی کرنا ہو تو وہ اس طرح ویزا اپلائی کر سکتا ہے میں نے آپ کو ساری چیزیں دکھا دی ان کی ویب سائٹ بتا دی آپ اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ ہمارا پیڈ سروی سرویسز لینا چاہتا ہے تو ہم اس کو پیڈ سرویسز بھی دے سکتے ہیں جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں میرے چینل پر سبسائد کریں لائک کریں شیئر کیا کریں انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ